ہر قسم کے فری لیکچرز کے لئے یوٹیوب چینل ساحل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں اردو سبق ہے آپ کا سمندر کا دل اس کے مصنف ہے مرزا دی خلاصہ ہے اس رامے کی کل پانچ کردار ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم حسنہ اور رکھی کے ہیں حسنہ گھر کی مالکہ ہے اور شفی کی ماں ہے شفی کا انتقال جوانی میں ہو چکایا اور شادی شدہ تھا چنانچہ اب اس کی بیوی بیوہ ہے جو اپنے نومولود بچے کو لے کر کسی اور شہر سے ریل گاڑی میں بیٹھ کر سسرال آ رہی ہے جس کی اطلاع حسنہ کو پہنچ چکی ہے حسنہ اپنی پڑوسن رکھی کے ساتھ مل کر اپنی بہو اور پوتے کے استقبال میں مصروف ہے اور زبردست تیاریاں کی جا رہی ہیں بچے کے لئے دودھ کا انتظام کیا گیا اور جھولا لٹکایا گیا ہے وغیرہ اور کھانے وغیرہ پک رہے ہیں اور گھر کو صاف سترہ کر دیا گیا حسنہ نے محلے والوں کے لئے مٹھائی کا بندوست کیا ہے تاکہ اس موقع پر اس کا مو مٹھا کر آیا جائے گانے بجانے اور خوشیاں منانے کے لئے محلہ کی لڑکیوں کو بھی دعوت دی گئی ہے الگرز بہو اور پوتے کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل ہیں اور عباس اور شبیر حسنہ کا شوہر ہے شبیر رکھی کا بیٹا مہمانوں کو لینے کے لئے ریلوی سٹیشن جا چکے ہیں حسنہ اور رکھی شدر سے مہمانوں کا انتظار کر رہی ہیں مگر اس دوران حسنہ کے دل میں نہ جانے کیوں ترہ ترہ کے وسوسے جنم لینے لگتے ہیں جو شاید پھر کسی صدمے کا پیش خیمہ ہیں حسنہ بہت کوشش کرتی ہے کہ اس قسم کے وسوسوں سے نجات پالے اور رکھی بھی اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن اسے اتمنان حاصل نہیں ہوتا اور وہ سخت بیچینی میں مبتلا ہو جاتی ہے اسی آشنہ میں اسے یہ اطلاع ملتی ہے کہ ریل گاڑی حاجسے کا شکار ہو گئی ہے اور سیکڑو افراد ہلاک ہو گئے ہیں وہ یہ سنتے ہی برکہ اٹھا کر سٹیشن کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے روک لیا جاتا ہے اور صبر کی تلقین کی جاتی ہے اس کے فوراں بعد یہ خبر ملتی ہے کہ بچہ حاجسے میں ہلاک ہو گیا یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے لیکن حسنہ کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی زندگی شاید غم سے ہی عبارت ہے اور ہر قدم پر انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں ان مسائب کو برداشت کرتے ہیں اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے ایسے ہی لوگوں کا دل سمندر ہوتا ہے انہیں آخرت میں اس کی اچھی جزا ملتی ہے مزید فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں موسیقی